اسلام علیکم جی الہور میں تو دوپ نکلنا شروع ہوگی ہے اور چت پر بٹن دوپ میں اچھا اللہ پاک نے بیٹی سے نوازا ہے مشہدہ ایک اور دو بیٹیاں ہوگی ہیں دو بیٹے ہیں جتنے سارے حباب نے دعا کی اور دعا دی ہے ان سب کا شکریہ اللہ تعالیٰ پر ان کو ورکت دے اور جو دوست بے اولاد اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے اور جو کوئی بیٹی کا طلبگار اللہ تعالیٰ اس کو بیٹی سے نوازے جو کوئی بیٹے کا طلبگار اللہ تعالیٰ اس کو بیٹی سے نوازے اچھا جو گزارش کرنی تھی وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری شخصیات سے بہت سارے افراد سے بہت سارے گروہوں سے بہت ساری جماعتوں سے احتلاف ہو سکتا ہے ہونا بھی چاہیے ہوتا بھی ہے وہ احتلاف سیاسی طور پر ہو سکتا ہے شہری طور پر ہو سکتا ہے نظریات کا قائد کا اور مختلف احتلافات ہو سکتے ہیں اور اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو ایک جماعت سے دوسری جماعت میں شفٹ ہوتے ہیں سیاسی طور پر بھی ہوتا ہے اور مذہبی جماعت میں بھی ہوتا ہے لیکن جو مروجہ طریقہ ہے ہمارے یہاں پہ ہمارے معاشروں کے اندر اور اس کا بڑا انیکٹیو امپیکٹ پڑتا ہے اور اس کا معاشرے کے اندر جو آپ کہلیں کہ منافرت ہے جو معاشرے کے اندر تفریق ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے ایک بندہ ایک جماعت سے ایک پارٹی سے یا اس کے آپ کہلیں کہ آپ کسی کے کارک ہونا تو اس کو چھوڑ کر کسی دوسری جماعت میں کسی دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں آپ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلوں کو گندہ کریں اور اس پر تانو تشنی کریں اور اپنے جانے کا جواز فرام کریں آپ صاف بابات کریں کہ یہ پلٹیکل پارٹی ہے یہ ریلیجیس پارٹی ہے میرے نظریات ان کے زیادہ قریب ہیں مجھے یہ اچھے لگتے ہیں تو میں یہاں پہ شفٹ ہو رہا ہوں اور یہ کنانے تھے ان کے ساتھ بڑا اچھا تو کوہزنا وغیرہ وغیرہ جو بھی تا ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک پارٹی کے بارے میں بہت براب اللہ کر رہے ہوتے ہیں دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ جس بنیاد پہ ہم ایک پارٹی کو براب اللہ کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں وہ ساری بنیادیں بزرissa اہتم اگلی پارٹی میں موجود ہوتی ہیں اور اس کی ہم حمایت کر رہے ہوتے ہیں اس کی سوڑ کر رہے تھے تو بیسی کے لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر اپنے اس وطن عزیز کو ایک مصبت اور ایک پر امن اور ایسا معاشرہ جہاں پر ہر بندے کی رائے کا احترام ہو جہاں پر ہر بندے کے لیے احترام ہو اور اس کے لیے منافرت نہ ہو دل میں قدورت نہ ہو دل میں کی نہ بغض نہ ہو اور کسی کے لیے نفرت نہ ہو ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ سٹیپس لینے پڑیں گے اس میں سب سے پہلی اور بنیادی جو چیز ہے وہ ہے احتلاف کا طریقہ تو احتلاف کا طریقہ بڑا اہسن ہونا چاہیے کسی سے بھی احتلاف ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے تو وہ احتلاف بیان کرنا آنا چاہیے کہ کس طرح سے اس کو بیان کرنا ہے کس طرح سے اس پر بات کرنی ہے کسی کی بات اگر گلت ہے تو اس کو کس طرح سے بیان کرنا ہے یا سب سے پہلے تو کم از کم اگر کسی فرد کے ساتھ ہے تو اس سے ڈائریکٹ پوچھ لینا چاہیے تو یہ کچھ گزارشیں گزارشات ہیں اگر ہم ان پر عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہم چلتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اپنے معاشرے کو بڑا اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں ہماری جو روایتی جو جمعتیں ہیں انہوں نے بڑا اس معاملے میں بڑے مسائل ہمارے معاشرے کو دیئے ہیں تو اب یہ ہمارا دور ہے تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم ہم اپنی سطح پہ ان جو چیزیں ہیں یہ ان کو احتیار کریں اور اس کے مطابق ہم اپنے معاشروں کو پورا امن معاشرے میں بدلیں اسی کے اندر ہماری حیر ہے اسی کے اندر انشاءاللہ سب کی زندگیاں حسن انداز میں گزریں گی بہت شکریہ اسلام علیکم